روبن گوش صاحب اس کے پوئیٹ تسلیم فاضلی اور کلیم عثمانی صاحب اچھا سنگرز میں آپ کو پتہ پھر ہر فلم کی بیک باؤن آپ کے سنگرز ہوتے ہیں اور اگر گانے والے مہدی حسن صاحب نیر نیدہ نوز صاحبہ مہناز اخلاق احمد اے نیر ایسے ہوں تو پھر گانے تو سپر ڈپر ہوتے ہی ہیں اور اس کے کیمرامن جو تھے وہ افضال چودری صاحب تھے اور اس کے علاوہ بہت سارے لوگوں کی انتھک محنت کتی خوبصورت معلومات آپ نے ہمیں دیئیں کہ دیکھیں ان کے اوپر ہم ویسے بات نہیں کر رہی ہوتے کہ پسے منظر میں کون سے لوگ موجود تھے جن کے وجہ سے یہ فلم بنی اور پھر تو میرے خیال سے ہم ناظرین کو فلم دکھانا شروع کرتے ہیں ہم بھی فلم کی شروعات کرتے ہیں تو ڈیکٹر صاحب ہمیں بھی پاپ کانس بجوا دیجئے تاکہ ہم بھی ہاں تسلی سے کھائیں اور ساتھ میں دیکھیں تو چلیے اس کے پہلے سین کی طرف اچھا مجھے یہ بتائیے رفت آپ نے بہت ساری شادنیاں ٹینڈ کیوں گی ان کی رسومات بھی دیکھیوں گی بکل ایسے ہی ہے لیکن اس فلم کی جو رسم ہے وہ بڑی شاندار ہے ٹھیک ہے وہ کیسے بھلا وہ اس طرح کہ اس گھر میں جو بھی بہو آتی ہے جو دولن بیاء کر آتی ہے اس کو کس انداز سے گھر کے اندر لے کے جائے جاتا ہے وہ بھی ایک کڑا امتحان ہے ٹھیک ہے وہ رسم کیا ہے اس کے لیے میں آپ کو ایک خوبصورت زبردست سین دکھاتا ہوں اور فرم کو آغاز بھی کرتے ہیں تو چلیے سین دیکھتے ہیں ہاں ناظرین چلتے ہیں دیکھتے ہیں اور آپ نے ہمیں کمنٹ کر کے بتانا بھی ہے کہ جب میری شادی ہو تو میں وہ والا کام کر رہا ہوں جو یہ بتا رہے ہیں کہ ایک رسم تھی یا نہ کر رہا ہوں اب اس نے گھر کے سارے محور کو بدل دیا پکڑ گئے ساری چیزوں کو پراپر جو ہے وہ طریقے سے وہ کرنا شروع ہو گئی ہے ناشتہ بھی بروقت بننے لگ گیا کیونکہ پہلے لیٹ بنتا تھا تو چلیں آپ کو ذرا ایک زبردست سین دکھاتے ہیں کہ دیبا آپ نے کیا کمال دکھائے ہیں اور پورے گھر کو کیسے چینج کیا ہے ٹھیک ہوگی اب بکل دیکھتے ہیں لیکن ابھی ان کا کھانا لگنے والا ہمارا کھانا نہیں آیا دیکٹر صاحب آپ ناشتہ بنا رہی ہیں یہ سب کمبک کا ہمارگے یہ آپ ناشتہ کیوں بنا رہی ہیں میں اس کرنے کیا ہوں سوال کرنے جی نہیں فانی صاحب نے ناظرین مجھ پہ ایک سوال پھینکا ہے کہ کون سی اداکارہ آ رہی ہیں اس کا نام بتائے گا تو میں پہچان چکی ہوں تو ناظرین جس اداکارہ کی ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ وہ کون ہے وہ ہے مسرد شاہین لفظ شاہین کی طرح مسرد شاہین